بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ اتنے اعتماد سے تاریخی حقائق کو جھٹلاتے ہیں اتنے اعتماد سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں اتنے اعتماد سے وہ دن کو رات اور رات کو دن قرار دیتے ہیں کہ یقین آجاتا ہے کہ ان کی اس صلاحیت پہ حیران ہوتا ہے اور اس طرح conviction سے بولتے ہیں کہ جیسے وہ مکمل سچ بول رہا ہو اور پھر قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چوبیس کروڑا وہاں ہے یہ سب شبلی فراز یا فیصل جاوید ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ہر ہاں میں ہاں ملائیں گے اور نہ کوئی سوچیں گے نہ کوئی تاریخ کو یاد کریں گے نہ کسی اور چیز کو یاد کریں گے تو ان کے آج اس صلاحیت نے مثلاً مجھے حیران کر دی مثلاً آج کی تقریر میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی بلاثبت پاکستان میں مہنگائی کرنا ہے اچھا اس پہ تو ہم بہت بات پہ آتے ہیں نا میں نے کافی سارے پوائنٹس اس میں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں پہلے تو انہوں نے بات کی تھی ڈرون اٹیکس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اتحادی بن کے ہم نے خود مسئیبت مول لی اور جنرل مشرف کے دور میں ٹوٹل دس اٹیک ہوئے اور جو دو ڈیموکراتک گورنٹس تھی اس میں چار سو کے قریب انہوں نے کوٹ کیا کے اٹیکس ہوئے اور زداری صاحب نے ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ مجھے کوئی لیٹرال ڈیمیج سے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا یہ صدا کرتا ہے میں گیدا ہوں کہ وہ اتنے اعتماد سے غلط بیانی کرتے ہیں تاریخ کو جھٹلاتے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد جب پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا تو کب دیا اڈے بھی ان کو دیئے روٹ بھی ان کو دیا اور اس اتحاد کا حصہ بھی بن گئے اس کے جواب میں پرویز مشرف کو بھی بہت کچھ ملا ان کے ناجائز اقتدار کو جواز دلوایا امریکہ نے ان کو امریکہ بھلایا مغربی صدور اور سربراہان حکومت ادھر آنے لگے تو یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا اکتوبر دو ہزار ایک میں جب امران خان صاحب ان کے ساتھ تھے امران خان صاحب نے پرویز مشرف کے ٹیکور کو ویلکم کیا تھا ریفرینڈم کب ہوا دو ہزار دو میں ہوا تھا نا اس فیصلے کے بعد ہوا تھا نا تو امران خان صاحب اگر مشرف کی اس پالیسی کے مخالف تھے تو پھر اس وقت انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا اور بڑی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ ایک ڈیموکریٹ کے لیے اور ایک پولیٹیشن کے لیے ریفرینڈم میں مشرف کے لیے جلسے کرتے رہے ووٹ مانگتے رہے لیکن وہ تو سپیس چاہتے تھے نا پولیٹکس میں اپنے لیے نہیں اسی لیے مصرف ساتھ پہ ساتھ بارل جور تو نہ بولے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمن کہہ سکتا ہے کہ میں اس پالیسی کا مخالف تھا جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کے مخالف تھے مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اس پالیسی کی مخالفت کی تھی لیکن میرے خیال میں یہ امران خان صاحب اور این پی پرس پارٹی نے بھی مخالفت نہیں کی تھی این پی نے بھی مخالفت نہیں کی تھی اور حقیقت بھی یہ تھی کہ اس وقت اگر کوئی بھی حکمران ہوتا اور اس کی افغانستان سے متعلق یہ ہسٹری ہوتی تو انہوں نے یہی فیصل اور امران خان کے یہ بیانات ریکارڈ پہ ہے ہم اپنے پروگراموں میں دکھا چکے ہیں کہ پرویز مشرب کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا اور وہی ارگومنٹ جو پرویز مشرب دیتے تھے تو وہ امران خان صاحب بھی دیتے تھے کہ اگر وہ امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو اس سے پھر ہندوستان فائدہ اٹھا لیتا تو یہ تاریخی جھوٹ ہے دو ہزار دو کے الیکشن تک وہ پرویز مشرب اور ان کے پالیسیوں کے حمنوات ہے لیکن جب انہوں نے ان کی بجائے اقتدار مسلمی خواف کو دلوا دیا تو اس کے بعد امران خان صاحب ان کے مخالف ہو گئے اس کے بعد وہ پرویز اللہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دینے لگے اس لیے ان کا زیادہ غصہ پھر مسلمی قاف کی طرف تھا اور اسی لیے وہ اسی نواز شریف اور اسی پیپرز پارٹی کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے لنڈن گئے لیکن آج کی تقریر نے مجھے تھوڑا سا ڈھرا دیا مجھے کیوں ڈھرا دیا مجھے ڈھرا اس لیے دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب کا اقتدار قائم رہے اور وہ مزید وقت بھی پورا کرے تاکہ یہ جو تبدیلی جن کی بڑی خواہش تھی ان کی عرضویں بھی پوری ہو جائیں اور یہ جو ہمارے میڈیا پرسن جو ان کے ترجمان بنے ہوئے تھے جو صحافتی اخلاقیات پامال کرتے ہوئے امران خان کو ہیرو بنا رہے تھے ان کے لیے باقی سیاستدانوں کو لطار رہے تھے یہ بھی ذرا تبدیلی کا مزہ چک لے اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ اس وقت انہوں کو ہیرو بنانے کی کیا ضرورت ہے جو کچھ ہونا تھا جو معاشی تباہی ہونی تھی ہو چکی جو سیاسی تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی اور جو سماجی تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی اس لیے اب ان کو شہید بننے کی کیا ضرورت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے یہ پاکستان میں ہم نے یہ روایت دیکھی ہے کہ لوگ پھر لگتا یہی ہے کہ امران خان صاحب گبرا گئے ہیں اور امران خان صاحب کو اقتدار اپنا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کمران کرتے ہیں ایک وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عوام کو عارضی ریلیف دے دے کہ وہ ہیرو بن جائیں اب پچھلے تین سال مسلسل جو چیزیں بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے تو آج انہوں نے بجلی کی قیمت میں نومی کمی مثلا میں نے آپ کو سو روپے کا نقصان پہنچایا پھر آخر میں جا کے میں آپ کو پانچ روپے کا فائدہ دے دوں تو ایک انہوں نے یہ کام کر دیا دوسرا وہ اس لیے کہ میں انڈیا امریکن ہوں کہ کر لوگوں کو پتے کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میں امریکہ کا مخابض تھا یہی میں سوچا ہوں کہ انہوں نے ڈرونز سے متعلق آخر ذکر کیوں چھیڑا یعنی پس منظر میں اس پوری گفتگو میں کہیں ضرورت نہیں تھی خان صاحب کیوں ڈرونز کی بات کرنا شروع کر نہیں اب پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے امریکہ کو تکلیف کیا پہنچا ہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ قوم حافظ سعید کی کتاب کو بھول چکی ہے کیا ہنری کسنجر کے بیانات کو بھول چکی ہے ہم ان کنسپیریسی تیوری پر یقین نہیں بھی رکھتے کیا پاکستانی محمد صادق کے جواب میں جا کر آپ کا جیک سمیت کے لیے کیمپین چلانا ہم بھول چکے ہیں کیا اصل میں دیکھیں بیانات وغیرہ سے امریکہ کو کچھ نہیں ہوتا اصل چیز یہ کہ آپ کی پالیسی کیا ہے آپ نے امریکہ کے اس خطے میں جو مقاسد تھے وہ جتنے آپ کی حکومت نے پورے کیے وہ کوئی اور کرنی نہیں سکتا زرداری اور نواز شریف نے اپنے آپ کو جوڑ دیا تھا پہلی مرتبہ یہ غلطی کر کے کہ اپنے آپ کو ویس سے توڑ کے انہوں نے چائنہ اور روس سے جوڑ دیا تھا آپ نے کیا کیا نمبر ایک آپ نے پاکستان کی ایکانومی کا کنٹرول آئی ایم ایپ کے ہاتھ میں دے دیا جو بیسکلی امریکہ کے ہاتھ میں ہیں آپ نے ان کے نمائندے کے علاقے یہاں سٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا پھر آپ نے سی پیک کا وہ حشر کر دیا کہ امریکی سر کی چینی جو ہے پریشان بیٹے ہیں حیران اور پریشان یہ جس مرحلے کی بات کر رہے ہیں یہ دو ہزار انیس میں سی پیک کے سیکنڈ فیض پہ عمل کا آغاز ہونا تھا آپ نے چینیوں کو اتنا ناراض کیا کہ چینی جو ہے وہ مرحلہ ابھی جا کے ابھی بھی وہ ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں تو چین کو ناراض کرنا امریکہ کی خدمت کی آپ نے معیشت اور پاکستان کی معیشت کا مہار امریکہ کے ہاتھ میں دے دیا وہ آپ نے امریکہ کی خدمت کی آپ ٹرمپ کے ٹریپ میں آئے آپ نے ان کی باتوں پہ ادبار کیا مودی نے کشمیر کو ہڑک کیا آپ جواب میں کچھ نہیں کر سکے تو کیا یہ لوگ وہ دوم دڑکہ بھول گئے ہیں جب ٹرمپ سے ملاقات کے بعد آپ ادھر آئے اور آپ کی وزیر آپ کو ہار پہنا رہے تھے تو آپ نے تو اس دوران پورے دانستہ یا نہ دانستہ لیکن آپ سے تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو امریکہ کی خدمت ہے کیونکہ امریکہ کا اس وقت ٹارگٹ چین ہے تو آپ نے تو سی پیک پہ کام عملاً رکوا دیا ہے آپ نے اپنے وزیروں سے اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے آپ نے چین کو ناراض کر دیا ہے یہ دو ہزار انیس کے شروع میں چینی صدر نے آکے اس فیس ٹو کا افتتاک کرنا تھا عمران خان اور ان کے وزیروں کے وجہ سے وہ پاکستانی ہے اور ابھی بھی اس میں کہا کہ میں دو مرتبہ گیا تو آپ پہلی مرتبہ جب گئے تھے وہ بائی لیٹرل دورال تھا اب جب آپ گئے تھے تو وہ بائی لیٹرل دورال نہیں تھا انہوں نے آپ کے ساتھ جی سی سی پی بھی میٹنگ نہیں کی تو جو حکمران چین کو ناراض کرے وہ امریکہ کو پیارا ہوگا یا کہ امریکیوں سے پریشان ہوں گے تو یہ اس معاملے میں بھی اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں باقی یہ زبانی مخالفت ہے مثلا انہوں نے آج ایک تاریخی جھوٹ اور بھی بولا وہ ٹھیک ہے جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں لیکن انہوں نے کہا کہ زرداری کی حکومت میں ایک مرتبہ بھی ڈرون حملوں کی مخالفت نہیں ہوئی نو فیکچول کیا ہے کہ ہر ڈرون حملے کے خلاف دفتر خارجہ کا ترجمان بیان دیتا رہا اور گلانی صاحب نے خود بھی وزیر اعظم بھی بیان دیتے رہے بلکل وہ بیانات تو سب دیتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی بس بیانات کی حد تک تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی تھی جنرل مشرب نے اور عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ معاملات الیکٹڈ پرائم منسٹر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو مشرب نے ہی ان کو کوریڈور دیا ہوا تھا مشرب نے ہی ان کو اجازت دی تھی اور زرداری کے دور میں دو کام ایسے ہوئے تھے کہ جو ایک یہ کہ سلالہ کے بعد عملی قدم اگر انہوں نے بلائے تھا کہ امریکن سپلائی انہوں نے بند کی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ہینا ربانی گھر یوئین میں تھی اور وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کی اور جو تقریر کی وہ ان کا وزیر سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انہوں نے پرٹیکر سٹپ اٹھایا امریکہ کے خلاف دوسرا کام جو عملی میں نے کہا زبانی بیانات سے کچھ نہیں ہوتا دوسرا جب وہ روس جا رہے تھے تو ہلری کلنٹن نے فون کر کے ان کو دھمکی دی تھی لیکن اس کے بوجود زرداری صاحب روس چلے گئے تھے یہ جو سٹریٹیجیک شفٹ تھا یہ زرداری صاحب کے دور میں شروع ہوا کہ ہم نے مغرب کو بنانے کی بجائے اب ایسٹ کو سٹریٹیجیک قبلے کی بات کر رہا ہوں وہ ہم نے چین اور روس کو بنانا ہے اور نوازشریب نے تو پھر سارے انڈے چین کے باسکٹ میں ڈال دی اور میرے خیال میں پچھتے سالوں میں ان دونوں کو جو سزا ملی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی لیکن پاکستان میں یہ ایک وطیرہ رہا ہے کہ جب بندے کو اپنا وقت ختم ہوتا سیاسی وقت ختم ہوتا نظر آتا ہے تو وہ شہید بننے کے لیے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی میں تو امریکہ کا مخالف تھا تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس لیے یہ جانبوج کی تاریخ کو جھٹلا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ وہ تو بڑے امریکہ کے قریب تھے اور میں تو بڑے اور میں اور بھی چیزیں کیا ہم بھول گئے ہیں یہ ابھی جو آپ کی پارٹیک فنڈنگ میں سب سے زیادہ آپ کو کس ملک سے ہوئی ہے جو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے طیرل قادری صاحب تو وہ کہاں سے آئے تھے کینیڈا سے آئے تھے وہاں کے سٹیزن ہیں تو یہ امریکیوں کے مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا اور خود پچھلے پروگرام میں ہم نے واضح کیا تھا جو شیخ رشید صاحب کی کتاب کے ایسے اقتباسات کہ جی آپ کے درنوں کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا تھا تو یہ قوم کو بے وقوب بنانے کی اب بھی ان کی ناکام سوازی سے لیکن اس نے مجھے ڈھرا دیا کہ لگتا ہے دونوں چیزوں سے دونوں اقدامات سے کہ عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں اور لگتا ہے ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرے اقتدار کا آخری وقت آ گیا ہے اچھا ان کے سپیچ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ پی کا آرڈننس سے متعلق تھی انہوں نے بڑا تفصیلیں ایک تو ایک صحافی کو بھی کوٹ کیا انہوں نے کہا کہ اتنے کیسز تقریباً چورانوے ہزار کیسز انہوں نے کوٹ کی ہے کہ ایف آئی اے میں پڑے ہوئے ہیں اور پی کا لال لانا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں وہاں پر خواتین پر زباد ایک لمبی فیرست انہوں نے شیئر کی پھر انہوں نے کہا کہ جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک دفعہ میڈی سابقہ اہلیا سے مطالق بھی غلط خبر دی پھر ابھی جو میری موجودہ اہلیا ہے ان سے مطالق بھی غلط خبر دی تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو سبجیکٹ ہے آپ نے اس پورے عرصے میں کبھی مجھے ان کی ذاتی زندگی پر بات کرتی ہوئے دیکھا ہے لیکن دیگر صحافی تو کرتے ہیں اچھا ایک منٹ نا پہلے میں پہلے میری مثال لے لینا کبھی دیکھا ہے یہ بھی آپ جانتی ہے نا کہ سب سے زیادہ معلومات بھی میرے پاس ہوں گی کیونکہ پی ٹی آئی سے جو بھی بندہ یا بندی ناراض ہوتی ہے تو سب سے پہلے میرے پاس آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ ٹرولنگ کس کی ہوئی ہے آپ میرا خیالے سرفہرست ہیں میں سرفہرست ہوں اس میں جس میں میری ماں کو گالیاں بھی پڑھوائی گئی جس میں میرا وہ تصویر بنا کہ یہاں پہ وہ ہندو والا وہ کروا دیا جاتا تھا اچھا اسی ہمارے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے ایک تو باہر کی گوائی ہوتی ہے خود ان کے احمد جواد اور اس طرح کے لوگ یہ سارے گوائیاں دے چکے ہیں اکبر اسبابر صاحب نے یہ سب کچھ ان کے کہنے پہ ہوتا ہے اچھا پہلے میڈیا سوشل میڈیا سل کس نے بنائے تھے اماران خان صاحب نے کہتے ہیں اور یہ زندہ ہے یہ شبلی فراز وغیرہ آج کل تو وہ اقتدار کے اس میں بند ہے لیکن اقتدار سے پہلے تو شکر الحمدللہ آپ تو ہمیں ان سے نجات مل گئی ہے لیکن اقتدار سے پہلے تو ہمارے دوست دعا کرتے تھے اور وہ گواہ ہیں یہ سب ایک ایک مراد سعید اور یہ کہ میں ان سے کہتا تھا کہ یہ چیزیں مقافہ تعمل کے قانون کے تحت ریپیٹ ہوں گی اور یہ آپ کے خلاف آئیں گی واپس تو آپ نے یہ سوشل میڈیا سل بنائے تھے اور یہی گفتگو وہ آج خود کر رہے تھے آج بھی تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو تو پورا سچ تو بولو نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف نے بھی یہ قانون بنایا تو ہم نے اس کو مسترد کیا تھا نمبر ٹو بہت سارے مججے سے لوگ ہیں اور میں آگے اس پہ ایک پروگرام علج سے اس پہ ہم کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ حامد میر نے کتنے کیسے زفائیے کے پاس شکایات درج کی ہیں باقی جنرلسٹوں نے کتنے کتنے کیے ہیں آج انہوں نے جنگ روپ کا ذکر بھی کیا تو جنگ روپ کا یہ تو ذکر کیا کہ نوزٹ ہزار سے زیادہ کیسے لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ایف آئے میں چورانوی ہزار سے زیادہ کیسے ہیں انہوں نے کہا چورانوی ہزار سے زیادہ کیسے لیکن اور انہوں نے کہا جنگ کی خلاف بھی میں گئے اچھا اب جنگ کے خلاف تو آپ ایک کیس ابھی لارہے ہیں لیکن چھہہہ ہزار دو سو کیسز یہ سرف جنگ روپ کے لوگوں کے ہیں جو فائل کیے گئے ہیں جو ایف آئی اے کے پاس وہ شکایات اور دو ہزار سولہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے یعنی جنگ گروپ سے متعلقہ لوگوں نے اور جنگ گروپ نے ابھی تک ان کے اور جس میں زیادہ تر فیک نیوز پی ٹی آئی اور اس سے وابستہ یا ان کی حمایت کرنے والے انکرز اور چینلز کی ہیں تو اس میں جب سے ان کا ریاست مدینہ بنا ہوا ہے تین سال ہو گئے نا تو جو عزت آپ کی ہے وہ دوسرے کی بھی ہے نا جو عزت آپ لوگوں کے ماں بہن کی ہے وہ دوسروں کی بھی ہے نا تو یہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ ان چہ ہزار دو سو پلس کیسز پہ تو ایف آئی اے نے ایک میں بھی کوئی کارروائی نہیں کی لیکن انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ صرف اڑتیس کیسز کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ایف آئی اے کیوں کام نہیں کریا تو یہ ڈی جی ایف آئی اے میں مقرر کرتا ہوں میں وہی کہا ہوں نا کہ ان کو پوچھنا چاہیے نا نہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے نا اس لیے کہ وہ تو مردن ففٹی پرسنٹ شکایات پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ہے ان کے ترجمانوں کے خلاف ہے ان کے وزیروں کے خلاف ہے ان کے اور کس کس کے خلاف ہے ان کی اہلیہوں کی بات آج تک میں نے نہیں کیے وہ تو کسی زمانے میں فواد چودری صاحب نے کیے ان پہ غلیظ الزامات جو تھے وہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے شیخ رشید صاحب اور بابراوان نہیں لگائے تھے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نائنٹی فور تاؤزنڈ میں چھ ہزار پلس ہم انسان نہیں ہیں ہمارے اس پہ تو نہیں ہوا لیکن آپ کے وزیر نے نو بجے لاہور میں کمپلینٹ ترج کی ابھی پیکا میں آپ کا ترمیم یا آڈینس نہیں ہایا تھا اور ساڑھے نو بجے موسن بیگ کے گھر میں اف آئی اے والے جا کے گستے ہیں اچھا آپ کا یہ پیکا کے قانون میں ترمیم یا آڈینس نہیں آئی تھی اور موسن بیگ نے یہ گواہی دی تھی جو آپ کا دستراز تھا کہ آپ نے کابینہ میں یہ فیصلہ کہ کئی وزیر بیٹھے ہوئے تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ میر شکید اور امان کو گربتار کرو آپ کے وزیر مثلا نیب میں پہلے کمپلینٹ کا سٹیج ہوتا ہے پھر انکوائری اور انویسٹیگیشن پھر ریفرنس پھر گربتاری ہوتی ہے آپ کے بابا روان صاحب کے خلاف کمپلینٹ ہوا انکوائری ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی ریفرنس ختم ہوئی لیکن وہ گربتار نہیں ہوئے آپ نے میر شکید اور امان کو نیب سے کمپلینٹ کے سٹیج پہ گربتار کروایا ان کو ان کے زندگی کے آٹھ مہینے کون دلوائے گا تو آپ نے اگر سچ بولنا ہے تو پھر پورا بولے نا آپ نے تو اس کا ذکر کیا کہ بھئی آپ کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ میرے چھ ہزار شکایات پہ تو آپ نے تین سالوں میں کوئی کارروائی نہیں کی لیکن اپنے وزیر صاحب کی شکایت پہ آپ نے صبح جا کے محسن بیگ جیسے طاقتور آدمی کے گھر پہ ان کے ایف آئی اے کو نے ان پہ چاپا مارا اور ان کے گھر میں گس گئے تو میں کیسے یقین کروں کہ آپ فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں اگر فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو آج بھی تو آپ کی آدھی تقریر آدھی تقریر فیک نیوز سے بری ہوئی تھی کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مشرب کی شروع دن سے مخالفت کی تھی کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے جو آج آپ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی نہیں ہے اس ملک میں نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیں موبائل فون کے ذریعے دیکھ لیں ورلڈ بینک دی ایکانومیز سب کچھ تعریفوں سے بھرا ہے ہاں تو انٹرنیٹ پر جا کر دیکھنے کی وجہ ہے یہ ابھی لوگ دیکھ لے نا مثلا وہ کوئی سلیم صافی نہیں ہے نام میری طرح ہے لیکن فاروق سلیم ہر حوالے سے مجھ سے مختلف ہے ان کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اچھا وہ عمران خان کے زبردست سپورٹر رہے ہیں نواز شریف کی حکومت میں انہوں نے نواز شریف اور ان کی حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور عمران خان صاحب کو اتنے پیارے تھے کہ وہ انہوں نے شروع میں آکے معیشت کے لیے ترجمان مقرر کیا تھا یہ اس وقت لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پر کے پٹا انکم قرضہ جو ہے دو علامات ہوتی ہیں نا مہنگائی کی ایک یہ کہ آپ کا ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کیا ہو گئی دوسرا یہ کہ آپ کے قرضے کتنے بڑھ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ پر کے پٹا ڈیٹ یعنی قرضہ وہ دوہزار اکیس میں زرداری کے دور میں اگر چتیس ہزار تھا نواز شریف وہ چھوڑ گئے چودہ ہزار پہ اور آج آپ کا ہے بائیس ہزار پلس پر پرسن ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے دور میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے پھر اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی ڈیویلیویشن زرداری چھوڑ گیا تب ایٹی ٹو پہ نواز شریف ایک سو تیس پہ آج آپ ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن پہ لے آئے ہیں اسی طرح اب مغلوم وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہے پوری دنیا میں یہ ہوا ہے اب یہ فیک نیز اس نے دی یہ فاروق سلیم ہی کا ہے انفلیشن جس کو ہم افرات ازر کہتے ہیں جو مہنگائی کی علامت ہے تو وہ باقی دنیا تو چوڑے سارک ممالک جو ہماری طرح تیل باہر سے بنگواتے ہیں تو مالدیف میں ٹو پوائنٹ ٹو سیون انفلیشن نیپال چار اشاریہ بیس انڈیا چار اشاریہ پینتیس بنگلہ دیش پانچ اشاریہ چالیس افغانستان پانچ اشاریہ چے سری لنکا چے اشاریہ بیس بھوٹھان چے اشاریہ بیس اور پاکستان نو اشاریہ بیس بہت زیادہ ہے تو خان صاحب کو یہ یہ سٹیٹس کسی نے نہیں دکھا ہے نہیں کون سے سٹیٹس خان صاحب کے پاس کون لکھے جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کہ ابھی ایک بل کا پرائم منسٹر ٹیو پر دیکھ کے فیک نیوز دے رہا ہے تو فیک نیوز کی بنیاد ہم سے زیادہ کون ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ بھئی فیک نیوز ختم لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بھئی فیک نیوز پہلانے کو زیادہ فروغ آپ نے دیا ہے آپ کی پارٹی نے دیا ہے آپ کے لوگوں نے دیا ہے اور آج بھی آپ نے اس فیک نیوز پہلانے کے لیے پورے پورے سل پہلے بھی سنگاپور سے لے کے کہاں کہاں تک بنائے ہوئے تھے اب ان کو انفارمیشن منسٹری میں ضم کر دیا ہے ان کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں خیبر پختنخواہ میں آپ نے الگ اربوں پیسے سل بنائے ہوا ہے آپ نے میرے جو فاتح کے مرج ہونے والے علاقوں کے ستر پروڑ روپے سے بھی اپنے سوشل میڈیا ٹرول رکھے ہوئے ہیں تو میں کس طرح یہ یقین کروں کہ آپ فیک نیوز ختم کرنا چاہتے ہیں فیک نیوز ختم کرنے کے لیے آپ کوئی بھی قانون بنا دیں مثلا احتک عزت کا قانون ہے آپ اس کے بارے میں کر دیں کہ بھئی اتنے دن میں آج انہوں نے نجم سیٹی آپ پہلی تو یہ چیز دیکھیں کہ بلکہ وزیراعظم قوم سے خطاب کر رہے اور وہ ایک صحافی کا ذکر کر رہے میں ذاتی طور پر اپنا میرا حصول یہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں مثلا یہ خبریں سب سے زیادہ دے رہے تھے اس وقت وہ نظامی مرہوم عارف نظامی مرہوم وہ تو آخری وقت تک ان کے دوست تھے اور شادی کی خبر سب سے پہلے وہ نہیں بریک کی تھی پھر یہ تھا کہ خود ریحام خان صاحب آقی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے آپ لوگ اس خبر کو ڈینائے کرتے رہے تین بہینے ٹھیک اس کے بعد آپ لوگوں نے اس خبر کو پبلک کر دیا اسی طرح جو موجودہ خاتون اول کے ساتھ جو نکاح کا معاملہ ہے پہلے عمر جیما نے خبر دی آپ لوگوں نے اس کی ایسی تیسی کر دی خودمانی کا خاندان بھی تردیدے کرتا رہا اس کے بعد آکے ایک دن آپ لوگوں نے خودی اعلان کر دیا تو پہلی بات اچھا پھر آپ ریحام خان صاحبہ کو طلاق کا اعلان اپنے پارٹی ترجمان سے کروا رہے ہیں آپ نے نئی ملحق مرہوم سے وہ اعلان جائے تو پبلک اور میڈیا میں تو آپ اپنے معاملات کو خود لائے ہیں یہ تو ہم جیسے کچھ لوگ ہیں ہم تو کچھ لوگ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی روایات سے مجبور ہے کہ ان سب کچھ کے باوجود کبھی میں نے اس پہ بات نہیں کی لیکن چونکہ آج انہوں نے بطوری وزیراعظم ادھر بات کی تو اس کی وجہ سے ہم مجبور اعلان کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خاورمانی کا اور ان لوگوں کا اقتدار میں سیاست میں کس کا کتنا رول ہے یہ ساری چیزیں لیکن بہت سارے سیاسی اور سٹیٹیجک معاملات بھی ہم اس وجہ سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں کہیں خواتین کا رول نہ آئے اور اچھا اس میں اس میں نہیں لیکن نجم سیٹی کے اور اس نے نہیں بتایا اپنے کیس کا تو بتایا لیکن نجم سیٹی نے جو ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے وہ کیس پرانا ہے یا ان کا کیس پرانا ہے میرٹ پہ تو پہلے اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے نہ دونوں کا ہونا چاہیے لیکن جو نجم سیٹی نے آپ کے خلاف حتیٰ کی عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے بالکل اس کو حالانکہ اس کو آپ کنفس بھی کر چکے وہ تو میں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا تھا 35 پنکچر کے بارے میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ نواز شریف کے دور میں جب صحافی نے سیٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے بارے میں ذکر کیا تو نواز شریف صاحب نے تین دن ان کو بند کر کے ڈنڈے پڑھوا ہے ان کا مقصدی تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہم نواز شریف کے وکیل نہیں ہیں نواز شریف کے ساتھ تو ساڑھے چار سال اور جب تک نکالا نہیں تھا تو میں بھی لڑتا رہا نا ٹھیک ہے اور یہ بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے ایک صحافی کو نکلوانے کہا تھا وہ یہ آجز تھا یہ سی پیک اور ان ساری چیزوں پر تنقید تو ہم کرتے رہے مریم نواز صاحبہ جب وزارت عظمہ سے فارغ ہو گئی وہ وزارت عظمہ سے نکل گئی ساڑھے چار سال بعد ان سے ہمارا رابطہ ہوا انہوں نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا تھا نون لیگ اور ان کے ساتھ اچھا کس نے کہا ہے بالکل ایک دور میں جب نواز شریف صاحب ان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے پیداوار تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی تو وہ تو میڈیا کے بارے میں ان کا بڑا غلط رویہ تھا اور انہوں نے میڈیا کو برائب کرنے کا بھی عمل شروع کیا تھا میڈیا کو دبانے کا بھی شروع کیا تھا اسی طرح زرداری صاحب اورن کا ریکارڈ نے اس بطن ٹھیک ہے لیکن ظلفقہ علی بٹو نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا تھا تو ہم تو کہتے ہیں یہ پیکا کا قانون یہ فوج کی دباؤ پہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا ہم نے تو اس وقت بھی اس کی مضمت کی تھی تو ہم یہ تو نہیں کہتا ہے کہ وہ فرشتہ تھے انہوں نے کیا تھا تو بھی غلط کیا تھا آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں تو آپ تو نہ کریں کم اس کم آپ ختم کرتے ہیں قانون کو آپ تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو زیاء الحق نے کریئٹ کیا تھا میڈیا کا تو اس میں اتنا کردار نہیں تھا آپ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے بنانے میں میڈیا کا اتنا اتنا رول ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ تو چور ہیں تو چور تو چلو میڈیا کی ازادی سے ڈڑتے ہیں تو آپ نے آج کی تقریر میں بھی کہا نا تو اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی سے کیوں ڈڑتے ہیں اور جس چیز کو تمام بارلومزیں مسترد کیا جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے مسترد کیا تو اس پاکستان اور خود میں آپ کو یہ بتاؤں انہوں نے اپنے وزیروں سے بھی اس کے بارے میں مشورہ نہیں کیا یہ قانون آپ نے تیار کس سے کیا ہے فروغ نصیم سے وہ فروغ نصیم جو کل تک الطاف حسین کے ساتھ تھا اور الطاف حسین کو فستائیت کے طریقے سے کہا رہا تھا تو یہ نہیں بات کوئی کرے انسان تو اس کی کوئی لاجک اور منطق اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے سامنے جو ہے نا یہ پوری قوم وہ شبلی پراز اور فیصل جاوید بیٹی ہوئی ہے اس میں سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں کتنے تزادات ہیں یہ چیزیں لیکن اب اس میں جو سٹیٹس وہ شیئر کر رہے ہیں جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے یہ چیزیں پھر کچھ پروگرامز بھی آفر کر رہے ہیں احساس پروگرام وہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین پروگراموں میں سے ایک ہے نوجوانوں کے لیے انٹرلشپ یہ ساری چیزیں تو اس کا مطلب نسبتاً چلے پسے ہوئے طبقے کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ قوم کو بکاری بدانے کی وجہ ان کو اپنے پاؤں پہ کڑا کر دے اور ان کی معیشت کو بہتر کر دے وہ ایک تو یہ کہ احساس پروگرام یہ تو وہی پیپرس پارٹی کے دور کا بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کا انہوں نے نام بدل دیا ہے لیکن آپ کس کس کو وہ خیرات دیں گے اس دوران آپ مجھے بتائے بے روزگاری بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے امران خان کی حکمت پر بلکل بڑی ہے خود ہمارے میڈیا میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں اچھا خود میڈل کلاس وہ غریب کلاس یا لوئر میڈل کلاس میں آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے نسلے سیب میں ہی گئے اوپر نہیں گئے بلکل تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجموعی اس معیشت کو کیا بہتر کیا ہے یا کہ نہیں وہ بکاریوں کو بڑھا دیا ہے دوسرا میں اس پہ کسی وقت پروگرام کروں گا یہ جو صحت کارڈ ہے مجھے تو یہ صحت کارڈ جب اس کی حقیقت میں سامنے لاؤں گا لیکن ابھی ایک انڈریکشن سواج یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پیسہ کہاں سے لائیں گے صبحی حکومت ان کی ذمہ داری ہے نا تو صبحی حکومت اس کیلئے پیسہ کہاں سے لاتی ہے مثلا خیبر پختنخواہ میں اس کا تجربہ سب سے پہلے ہو چکا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اس کے بارے میں ریمارسٹ موجود ہے کہ آپ لوگوں نے ہسپتالوں کا بیڑا گھر کر دیا تو گیم یہ ہو رہی ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں سے پیسہ نکال رہے ہیں اور وہ اس طرح منتقل کر رہے ہیں اچھا اب اس میں کیا تھا کہ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ کارڈ نواز شریف کو ٹھیک عمران خان کو اور ملک عام شہری کو ایکولی ملے گا وائی یہ تو نیڑی لوگوں کے لئے ہوگا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے نواز شریف اور زرداری وہ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے یا لاہور کے گرام سے علاج نہیں کرتے خود ان کے شہریار افریری صاحب بھی علاج کے لئے جرمنی جاتے ہیں یہاں کارڈ بھی جو اپر طبقہ ہے وہ علاج کرتا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں سے نیجی ہسپتالوں سے یہاں کے ملک کا غریب آدمی سرکاری ہسپتالوں میں جا رہا تھا تو خیبر پخت انخواہ میں ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری ہسپتال تھے اس میں شعبے کم کر دیئے گئے وہاں پہ جو فری علاج تھا وہ بڑھا دیا گیا اس کو پیسوں پہ کر دیا گیا پھر اس میں ایک اور یہ کہ یہ آپ مختلف ہسپتالوں کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ پیسہ اصل میں آپ اس ہسپتال سے نکال رہے ہیں مثلا میو ہسپتال ہے گنگا رام ہے باقی ہے جس میں ہر غریب جاتا ہے یعنی آپ ان کا بجٹ کم کرتے ہیں وہ بجٹ یہاں دے رہے ہیں لیکن یہ صحت کارڈ جو ہے یہ اب نواز شریف اور میامنشا اور یہاں پہ جو میرا ڈرائیور ہے وہ اس میں ایکولی وہ اس سے استفادہ ہو سکتا ہے تو میں تو حیران ہوں کہ اس کو اتنا بڑا کریڈٹ کیسے بنایا جا رہا ہے اور کسی وقت ہم کر دیں گے کہ بھئی خیبر پختنخواہ کے ہسپیٹل کا وہ کیا ہشہ ہوا اس وقت لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابھی باقی لوگوں نے تو عزمایا نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں تو یہ کافی عرصے سے عزمایا گیا ہے یہ اصل میں عمران خان صاحب کے وہ کزن ہیں برکی صاحب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں تو پہلے انہوں نے صحت کا عمالاً انجال بنایا تھا خیبر پختنخواہ میں اب ہمارے طور زمینی حقائق ہیں وہ یہاں پہ امریکہ والا نظام لانا چاہتے تھے لیکن پھر ان کی تقرری کوئی خرابی عدالت کا فیصلہ آیا اب جب دوبارہ ان کی حکومت آئی تو انہوں نے وفاقی سطح پہ ان کو ذبہ داری دے دی اور وہ نر کا بچہ امریکہ سے بیٹھ کے کبھی سکائب پہ یہاں کی ہیلتھ کو چلا رہا ہے اور ہمارے صوبے کا بھی یہی یہاں پہ وزیر صحت وغیرہ وہ عملاً برائنام ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ ان کی ذہن کا ایک شاکار ہے اب دیکھتے ہیں آگے جا کے لیکن میں نے آپ کو بتائے کہ کسی وقت اس پہ تفصیلی فیصلہ پروگرام ہم کر لیں گے لیکن اس وقت لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور ہائی پورٹ کا اس کے بارے میں ریمارکس کیا ہے اور میں نے تو یہ خیور پختنخواہ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو سرکاری ہسپتال تھے ان کی حالت ابتر ہو گئی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ کوئٹا میں کب سے ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں لیکن آپ نے عام جو خواز کے ہسپتال ہے وہ تو یا پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں گے یہاں پہ اور یا پھر یہ کہ بیرونی ملک علاج کیلئے جاتے ہیں لیکن صحت کارڈ جو ہے وہ عمران خان نواز شریف اور وہ سب اس سے یکسہ مستفید ہوں گے اور پیسہ اس کے لئے نکلے گئے کہاں سے وہ سرکاری ہسپتالوں سے کیونکہ ریسورس اس تو آپ بڑھا نہیں سکتے بس فرسل کر کے مثلا چار پانچ سو ارب روپے پنجاب کی حکومت کہاں سے لائے گی وہ ہلت کے اس شعبے سے نکالے گی تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جنہیں اس تقریر کے بعد بہت سے سہانے خواب خان صاحب نے دکھائے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا حقیقت میں کتنے ہوتے بہت شکریہ صاحبی صاحب آپ